اسلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ایک انتہائی بدقسمت صورتحال کی جو کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں سامنے آئی ہے گزشتہ جو فورٹی ایٹ آورز ہیں یا دو دن ہیں اس میں کافی سارے ڈاکٹرز پاکستان میں اور ایک سٹاف نرز ان کی موت واقع ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے یہ انتہائی الارمنگ صورتحال ہے اور ہم سب ڈاکٹرز کو بھی پتا ہے اور سٹاف نرز کو بھی پتا ہے کہ تقریباً لاہور کی حد تک ہمیں کنفرم ہے کہ سب آئی سیوز کرونا وائرس کے مریضوں سے بھر چکے ہیں اور خود وہ آئی سیو جہاں پہ میں کام کرتا ہوں وہ اس وقت کرونا وائرس کے مریضوں سے بھرا ہوا ہے تو یہ جو صورتحال ہے کہ جس میں بہت ضروری ہے کہ جو ڈاکٹر ہے اور سٹاف نرز ہیں وہ خود کو محفوظ رکھ سکیں کیونکہ ایک بات تو کنفرم ہے کہ چاہے جیسی بھی صورتحال ہو جائے اس بات کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اس کام سے پیچھے ہٹیں کیونکہ یہی وہ کام ہے جو ہمارے لیے موضوع ترین ہے اور ڈاکٹرز اور سٹاف نرز اسی کام کے لیے اپنے آپ کو اس فیلڈ میں لاتے ہیں تو جب یہ صورتحال ہے تو اس کا پھر کیا حل ہو سکتا ہے تو کونسی ایک ایسی سٹریٹیجی ہے جس کو اگر ہم فالو کریں تو ہم کسی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں تو اس میں سب سے بہتر یہ ہوگا کہ جیسے ہی اب ریپیڈ انٹی باوڈی ٹیسٹ آ چکا ہے تو ہر ہاسپٹل کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام ڈاکٹرز اور سٹاف نرز اسی جو ان مریضوں کی خاص طور پر کیر کر رہے ہیں یا ان کا علاج کر رہے ہیں جو کہ کرونا کی پیشنٹس ہیں تو ان کا یہ ٹیسٹ کروائے اس ٹیسٹ کے پوزیٹیو اور نیگٹیو آنے کا بہت فائدہ ہے اگر تو کسی کا یہ ریپیڈ انٹی باوڈی ٹیسٹ جس کو ہم ایمیونو گلوبلن جی یا آئی جی جی ٹیسٹ بھی کہتے ہیں اگر تو وہ پوزیٹیو آتا ہے تو کسی حد تک اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ ڈاکٹر یا سٹاف نرز وہ اس وائرس سے محفوظ ہے یا ایمیون ہے لیکن اگر یہ نیگٹیو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ ڈاکٹر یا نرز وہ اس وائرس سے ایکسپوز ہی نہیں ہوئی تو وہ بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو مکمل طور پہ وہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکویفمنٹ کے ساتھ ان مریضوں کا خیال رکھتے ہوئے استعمال کریں گی تاکہ اس وائرس سے ایکسپوئر کم سے کم ہو ہر ٹیسٹ کی طرح اس ریپیڈ انٹی باوڈی ٹیسٹ کی بھی ایک سینسٹیویٹی اور سپیسیفیسٹی ہے جس کو ہم سینسٹیویٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی میں یہ پوزیٹیو آ گیا ہے تو یہ کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ حقیقتن یہ پوزیٹیو ہے اور وہ جو شخص ہے جس کا یہ ٹیسٹ ہوا ہے وہ محفوظ ہے بیماری کے اثر سے اور سپیسیفیسٹی اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کا یہ نیگٹیو ہے تو کس حد تک یہ ممکن ہے کہ یہ حقیقتن نیگٹیو ہے لیکن کیونکہ یہ ایف ڈی اے اپرووڈ ٹیسٹ ہیں اور جو ابھی کٹس یوز ہو رہی ہیں وہ یورپین سٹینڈرز کی اچھی کالٹی کی کٹس ہیں تو عمومی طور پہ ان کی سینسٹیوٹی اور سپیسیفیسٹی زیادہ ہے اور اسی تناظر میں ہم پوزیٹیو پریڈکٹیو اور نیگٹیو پریڈکٹیو کی بھی بات کرتے ہیں اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ظاہر ہے ہر دوسرے ڈاکٹر کی فیملی کی طرح میری فیملی کی بھی کنسرن رہی ہے پچھلے دنوں اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے خاص طور پہ جو لاسٹ فورٹی ٹاورز میں واقعات ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں نے خود اپنا ریپیڈ انٹی باڈی ٹیسٹ کروایا ہے گزشتہ رات میں نے اس کا سیمپل دیا ہے لیکن کیونکہ آج اتوار ہے آج سنڈے ہے آج آف ہے تو میرے اس ریپورٹ ٹیسٹ کی جو ریپورٹ ہے وہ فرسٹ جون کو آئے گی تقریباً دپہر کے بعد اور میں اسے نیکس دے آپ لوگوں سے وہ شیئر بھی کروں گا اس کا یا پوزیٹیو آ سکتا ہے یا نیگٹیو اور مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اگر نیگٹیو ہے تو میں کبھی وائرس سے ایکسپوز ہی نہیں ہوا ہوں اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ گزشتہ تین ہفتے سے خصوصی طور پہ ہمارے آئی سیوز میں بہت زیادہ مریض آ رہے ہیں تو وہ سٹریٹیجی جو میں یوز کر رہا ہوں وائرس سے بچنے کے لیے وہ کامیاب ہے اور مجھے اس کو اور بہتر بنا کے وائرس سے بچنا چاہیے دونوں صورتوں میں میں یہ ٹیسٹ آپ سے ضرور شیئر کروں گا ایک آپ لوگوں سے اور ریکویسٹ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کرونا وائرس کی انفیکشن سے بہتر ہوئے ہیں نکل آئے ہیں وہ خدا کے لیے پلازما ڈونیٹ کریں وہ اپنے بلڈ کا ایک تھوڑا سا حصہ جس کو ہم پلازما کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں اپنے آپ کا اندراج کروا سکتے ہیں وہ آپ کا بہت کم بلڈ لے کے مشین کے ذریعے اس میں سے پلازما نکال کے تو وہ بلڈ آپ کو واپس چلا جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں پلازما فریسس اور لیکن یہ پلازما کسی ایسے مریض کی جان بچانے کے کام آئے گا جو کرونا کی وائرس سے وائرس کی وجہ سے انتہائی خطرناک صورتحال میں ہے یا وہ وینٹی لیٹر پہ ہے یا وہ وینٹی لیٹر پہ جا سکتا ہے یا اس کی طبیعت بہت خراب ہے کیونکہ ہم کرونا کی وجہ سے مریضوں کو چار کلاسز میں تقسیم کرتے ہیں کلاس ون وہ ہے جن کو علامات نہیں آتی جو کہ ٹوٹل نمبر کا فورٹی پرسنٹ ہوتے ہیں یعنی سو میں سے چالیس تو وہ تو خوش قسمت ہیں وہ تو ریلیکس رہے ہیں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے کلاس نمبر ٹو وہ ہے جس میں مریضوں کو ہلکی علامات آتی ہیں یہ جو باقی سکسٹی پرسنٹ علامات والے مریض تھے اس کا تقریباً یہ ایٹی پرسنٹ ہوتے ہیں یعنی ان میں سے سو میں سے اسی لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ہلکی علامات آتی ہیں جیسے کہ بخار ہے اور جسم میں درد ہے اور ہلکی کھانسی ہے تو عام طور پر یہ لوگ گھروں میں ہی رہ کے پیناڈول کا استعمال کرتے ہوئے پانی پیتے ہوئے جوسز پیتے ہوئے زیادہ فروٹس اور ویجیٹیبلز یوز کرتے ہوئے وائٹیمن ڈی کی گولی لیتے ہوئے تو گھر میں ہی یہ انشاءاللہ ریکاور ہو جاتے ہیں لیکن جو کلاس تھری ہے جس میں وہ مریض آتے ہیں جن کو بہت ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے جن کو گلہ بہت خراب ہوتا ہے یا ان کو کھانسی بہت زیادہ ہیں تو وہ باقی دوائی کے ساتھ ازیترو مایسن کی ٹیبلٹ بھی جو عام طور پر ہم 250 میلی گرام صبح و شام تین دن کے لیے یا 500 میلی گرام ایک دن اور اگلے چار دن کے لیے 250 میلی گرام ایک روزانہ دیتے ہیں بنیادی طور پر آج میں نے جو ویڈیو بنانا تھی وہ ازیترو مایسن کا کیا رول ہے اس کے اوپر تھی لیکن کیونکہ اگر آج میں ان سب چیزوں کے ساتھ بناتا ہوں تو ویڈیو بڑی ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں کل اس ٹاپک پر ویڈیو ضرور بناوں گا کیونکہ بہت زیادہ ہی اس سوال پوچھا جاتا ہے کہ ازیترو مایسن تو ایک انٹی بیکٹیریل ہے تو ہم کیوں دیتے ہیں تو اس کو میں ایکسپلین کروں گا کہ اس کا کیا رول ہے سو کلاس تھری میں یہ جو لوگ آتے ہیں کسی حد تک ممکن ہے یہ گھروں میں رہ کے اپنا علاج کر سکتے ہیں لیکن کلاس فور ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کا سانس خراب ہو جاتا ہے جن کی حالت بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو شگر کے مریض ہوتے ہیں جو بلڈ پیشر کے مریض ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسا پرابلم ہوتا ہے جسے ہم کرونک ڈیزیز کہتے ہیں تو جب ان کو ایسی علامات آئیں جن میں سانس کی خرابی ہے تو ان کو فوری طور پر ہاسپٹل لائیں اور ہاسپٹل میں یہ جب مریض آتے ہیں تو ان میں سے اکثریت انٹینسیف کیر یونٹ یا آئی سیو میں ایڈمیٹ ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے پاس جو آپشنز بچتے ہیں جب عام طور پہ ہم ان کا ایکسریز کرواتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نمونیا کے پیچز ملتے ہیں تو ہمارے پاس آپشنز وہاں پہ کیا ہوتے ہیں آج کل جیسے کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہم انٹرلیوکن سکس انہیبیٹر جس کو ایکٹیمرا کا برینڈ نیم ہے اور ٹرسیلی زومیب جنرک نیم ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کے ریزلٹ بہت اچھے آ رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس آنے والے ہفتے میں کسی بھی دن فیروز سنز جو کہ پاکستان کی ایک فارمسیوٹیکل کمپنی ہے وہ ریم ڈیسی ویر کی جو دبائی ہے اس کو لانچ کر دینا چاہیے جلدی سے کیونکہ بنگلہ دیش میں یہ لانچ ہو چکی ہے اور جب ایک انٹی وائرل میڈیسن ہوگی اور ایک انٹرلیوکن سکس انہیبیٹر ہوگی تو یہ بہت حد تک لوگوں کو فائدہ دیں گی لیکن اس وقت اگر پلازما تھیرپی شروع ہو جائے تو بہت سارے مریضوں کی جان بچ سکتی ہے کیونکہ پلازما تھیرپی دنیا میں ابھی تک کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے سب سے زیادہ کار آمد اور سب سے کم استعمال ہونے والا طریقہ علاج ہے آپ لوگ آگے آئیں آپ لوگ اپنے آپ کو وہ تمام لوگ جو کرونا وائرس کی انفیکشن سے نکل آئے ہیں وہ اپنے آپ کو انرول کروائیں اپنے آپ کی انٹری کروائیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت پاکستان میں بہت ساری بلڈ ڈونیشن سوسائٹیز اس کار خیر میں شامل ہو چکی ہیں تو اپنے آپ کا اندراج کروائیں اور لوگوں کی مدد کریں یہ ہمیشہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ محلے کی سطح پر یہ کام کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اس بات پر نظر رکھیں اگر ان کے محلے میں موجود کوئی شخص کرونا کی وائرس کی وجہ سے ہسپٹل میں داخل ہے اس کی حالت خراب ہے ڈاکٹر اس کو تجویز کرتے ہیں وہ انجیکشن جس کو میں نے کہا انٹرلیوکنٹ سکس انہیبیٹر جس کی عمومی طور پر پوری قیمت اسی ہزار سے ایک لاکھ تک بنتی ہے تو آپ ان لوگوں کی مدد کریں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے ہو سکتا ہے اسی ایک نیک عمل کی وجہ سے اللہ آپ کو کسی حضمائی سے بچا لے تو یہ سب مل کے آپ لوگوں کے کام کرنے کا وقت ہے کیونکہ یہ تین سے چار ہفتے سخت ہیں پاکستان کے اوپر لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس وبا سے نکل آئیں گے بہت حد تک امید ہے کچھ آپ کو ایڈیا ہوگا ان باتوں کا اور آپ کوشش کریں کہ اپنا اور اپنی فیملی کا مکمل طور پر خیال کریں ہاسپٹلز مت جائیں کسی ضرورت کے بغیر کیونکہ اس وقت ہاسپٹلز میں بہت زیادہ کرونا کے پیشنٹس ہیں اور پورے ہاسپٹلز میں کرونا وائرس ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ نہ صرف یہ کہ مریض داخل ہیں بلکہ ان کے وہ فیملی اٹینڈنٹس جو خود بھی ایکسپوز ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی گھوم پیر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ہاسپٹلز سے دور رکھیں کوشش کریں کہ فون پہ ہی جو گورنمنٹس نے مختلف آپ کو نمبرز دیئے ہوئے ہیں وہاں پہ رابطہ کر کے اپنے علاج کی بات کریں باقی سب بیماریوں کے مطالق اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں